بسم اللہ الرحمن الرحیم حرور رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کابینہ کی تشکیل ہو گئی ہے اور لاہور میں بھی ایک عبان صدر بنائیں گے زرداری صاحب یہ پہلی بار ہوگا کہ ایک عبان صدر دوسرے بھی ہوگا بلکہ تیسرا ہوگا کراچی کا تو ہوگئی جس شہر میں چاہیں گے بنائیں گے اور پی ٹی آئی کے معاملے میں بہت سخت رویہ اختیار کرنے کا حتمی فیصلہ ہے اور وہ جو بات چیت تھی اس کا اب کھلا ہے کہ پس مندر کیا تھا جو پیغامات خان صاحب کو بیجے جا رہے تھے اس کی نویت کیا ہے مولانا فضل الرحمان جاید کے بعد تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور حکومت سے ارطا منقطع کر دیا ہے سپریم کورٹ میں کوئی ججوں کی تقریہ ہونے والی ہیں اسد علی تور کے معاملے میں بہت تلخی سے چیف جیسس نے کہا ہے کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے ہمارے کندے پر رکھ کے مندرگ چلائی گئی ہے گزرہ ہیں جناب احسن اقبال صاحب خواجہ عاصف احسن اقبال رانہ تنویر سالک حسین علیم خان اور جناب یہ ہیں امیر مقام اور اطاولہ تارد صاحب اب یہ سب جو ہیں ان کے جو مدد مقابل امیدوار تھے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور ساری تفصیل موجود ہے یہ سب لوگ الیکشن میں آ رہے ہیں خواجہ عاصف صاحب کو تو سب کو معلوم ہے احسن اقبال بھی آ رہے ہیں رانہ تنویر بھی آ رہے ہیں سالک حسین تو بہت بری طرح آ رہے ہیں علیم خان بھی آ رہے ہیں اور اطاولہ تارد بھی آ رہے ہیں امیر مقام بھی یہ سب 47 کے ہیں فارم 47 کی پیداوار ہیں جو لوگ جیتے ہی نہیں ہیں انہیں پہ مشتمل وزیراعظم ہے اور انہیں کے بوٹوں سے صدر بنے ہیں اور انہیں کے بوٹوں سے سینیٹر چنے جائیں گے اور انہیں کے بوٹوں سے اپنا یہ خود بھی وزیر بنے ہیں تو اب آپ غور فرما لیجئے کہ یہ حکومت کی بنیاد کیا ہے تو اور کیا یہ ڈیلیور کر سکتی ہے اورنگ زیب صاحب ہیں میں بھولیا حبیب بنک کے صدر اورنگ زیب صاحب اللہ جانے انہیں کیا سوجی ہے حبیب بنک کا صدر ہونا جب اس میں آدمی آفیت میں ہوتا ہے اور وزیر سے کم اہم تو نہیں ہے زیادہ اہم ہے لیکن یہ اس میں ایک تو یہ جھلکتا ہے کہ یہ اب روایت ہو گئی ہے کہ بنکری وزیر خزانہ ہوگا کرزے نگوشیئٹ کر رہے ہوں گے تو کوئی کامیاب تو نہیں رہا کوئی بینکر جو ہے لیکن یہ جو کہ ٹیکنو کریٹس کو ہی اب یہ اتاہ کر لیا گیا ہے کہ ہم یہ دی جائے گی اور اس میں مشہورہ شامل ہے اسٹیبلشمنٹ کا مشاہد صاحب نے کہا تھا نا کہ پہلے ہائیبرٹ اپنا وہ ہوتی تھی حکومت اب ہائیبرٹ پلس ہوگی پہلے سے بھی زیادہ یعنی شراکتداری کے ساتھ تو یہ اب دیکھئے آتے ہیں معیشت کا تو حال پتلا ہے اتنا پتلا ہے کہ سرکاری ملازمین بجٹ بھی سرکاری ملازمین کے ترخائیں بھی ہر چیز جو ہے ترقیاتی منصوبے بھی سب کرز پہ ہیں اور جس دن بند کر دیے جائیں تو کچھ بھی نہیں باقی بچے گا لیکن یہ ہے کہ بہرحال کرز لیتے جا رہے ہیں کرز کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری واقعہ مستی ہے ایک دن جناب محسن عقوی صاحب کوئی نام ملا ہے پی ٹی آئی کو کچلنے کا اب ادارے تو داخلہ دی جائے گی ایف آئی ان کے ہاتھ میں ہوگی اور دوسرے سگوریٹی ادارے بھی بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے لیکن میں نے کل بھی کہا آج پھر کہتا ہوں پچھتا ہیں گے بہت محسن عقوی صاحب کو اس لیے کہ وہ ایسا عدم فارق نہیں بیٹھ سکتا اور بہت اوبر امبیشس ہیں اور اپنے محسوسات بہت ظاہر نہیں ہونے دیتے پولیس سٹیٹ بھی ہے یہ اور نیشنل سگوریٹی سٹیٹ بھی ہے جن لوگ کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈروں اور کارپنوں کے خلاف ان میں شیر افزل ہیں بہت سے ہیں ویسے لیکن شوہب شاہین ہیں شوکت بسرا ہیں شیر افزل مروت عیاد امیر ہیں اور اتحانت کو سار میں مقدمات درجی ہیں دہشت گردی وغیرہ وغیرہ اور پولیسی یہی ہے اب سب لوگ کہہ رہے ہیں بہت چیز کی میں وضاحت ابھی کرتا ہوں کہ پھر پولیسی یہی ہے ان کا خیال میں اسی سے سٹیبلیٹی آئے گی ان کو دبانے سے اب کوئی ایک آدمی جو ذرا بھی شیاسی سوج بھوج رکھتا ہے وہ مانتا نہیں ہے کس سے اس تحکام آئے گا لیکن بہرحال پولیسی یہی ہے کہ ان کو دبا دیا جائے مظاہروں میں نسبتاً کم لوگ شریک ہوتے ہیں سوئے پختون خواہ کے اسلام آباد میں کال جلوس بڑا تھا اس لیے کہ بہرحال تشدد سے لوگ گھبراتے ہیں اس سے پہلے اس طرح کا تشدد نہیں ہوتا تھا اور وہ لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ آئین اور قانون کے حدود میں رہ کر پورا من طریقے سے جد و جد کی جائے لیکن جو رویہ اختیار کر لیا گیا ہے اس سے تشدد کے رجلات پیدا ہوں گے جو خطرناک ہے ہمارا تو یہی مشورہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اور بھی اپوزیشن کے جو لوگ ہیں کہ پورا من رہیں یعنی تشدد سہ لیں برداشت کر لیں اگر نہیں کر سکتے تو نہ لیں خطرہ مول اور بس ازار خیال تک محدود رہیں اور اس سے بھی ایک نفسیت کی دباہ پیدا ہوتا ہے اور کئی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں سوڈان کے لوگوں نے جنرل امریک کو نکال دیا تھا تین دن گھروں سے بھار ہی نہیں نکلتے تو تشدد بہرحال خطرناک ہے لیکن وہ ایسے عوامل پیدا نہیں کرنے چاہیے تشدد جو کراچی میں تشدد ہوا ذمہ دار تو اس کے اللہ حمل طاف حسین ہی کو ٹھہراتے ہیں اور کمیونٹی جو ہے وہ ایک رد عمل میں مبتلا ہو گئی لیکن یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ سلوک تو برا سلوک کیا گیا تھا اور مسلسل کیا گیا تو اس کا رد عمل ہوا ایسے کام نہ کریں تو بہتر ہے اور اب تو کراچی میں اور ہی کھیل شروع ہو گیا یعنی جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے اس میں شریک تھے اگرچہ جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے ذریعے تشدد نہیں ہوتا تھا وہ الگ اپنا سسٹم بنایا تھا اللہ حسین نے اور انڈیا کی مدد سے بنایا تھا اور امریکہ اور برطانیہ بھی اس کے مددگار تھے لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ اس پہ خاموش تو رہے اس کو سپورٹ تو دیتے رہے اب یہ فارم سنتالیس میں ممبر بن گئے ہیں اور اب جو بہت کیرفلی تحقیق کی ہے مجاہد مریلوی صاحب تو کہتے ہیں کہ ایک بھی سیٹ نہیں جیتی ہے لیکن اخبار رویس جو زیادہ سیریس ہیں وہ کہتے ہیں دو سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں جنرلی اور یہ قابل فہم ہے دو سیٹیں جیت سکتے ہیں بارال سولہ تو ان کے کسی طرح نہیں ہیں اور چھے سپیشل سیٹیں بھی مل گئے ہیں اسید علی تور پہ بہت ناراض ہوئے چیف جسٹس صاحب جو مقدمہ قائم کیا گیا ہے اس میں ظاہر ہے جو مقدمہ کے اندراج میں یہ ہے کہ انہوں نے عدالتوں کی توہین کیا ہے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا اٹائرین جنرل صاحب سے بھی ناراض ہوئے اور ان سے آئی جی سے کہا آپ کیا لینے کے لیے آئے ہیں یہاں اور ہمارے کندے پر رکھ کے مندوق چلا رہے ہیں آپ اپنا کام کر رہے ہیں ہمارا نام لے کر ہم نے کبشک کسی جج نے ریجسٹرار نے کوئی شکایت نہیں کیا انہوں نے کہا کہ چودہ جولائی تک اشارہ دیا ہے کہ ان کو ریاہ کر دے جائیں انہوں نے آج بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال عدالت کی کیا بات مانی جاتی ہے اور مجھے تعجیب ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں تو اسی وقت انہیں کہنے چاہیے تھا لیکن عدالت کی کون منتا ہے جی جہاں سے حکم آتا ہے جس کی لٹھی اس کی بہنس ہے مہترمہ مریم نواز جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ صورتحال کچھ بہتر ان کا امیج بہتر ہو جائے تأثیر بہتر ہو جائے ان کی گریفت قائم ہو جائے چھے دن وہ دورہ کرتی ہیں سکولوں کے کہ کئی اس جگہ پہ جاتی ہیں جہاں کینسر آسپٹل بنانا ہے یا یہ اعلان ہوتا ہے کہ سموک ختم کر دی جائے گا جو بہت سنگین مسئلہ ہے اللہ اور کے لئے دو تین مہینے اس کا سامنا رہتا ہے سردیہ میں لیکن وہ جتنی اب نا ان کا امیج بنانے کی کوئی کوشش کرتی ہیں یا ان کے والدیں گرامی تجویز کرتے ہوں گے یا ساتھی کرتے ہوں گے وہ ساتھ میں آٹھ میں دن کوئی تشدد کیا جاتا ہے لوگوں پہ اور خود انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں تو بے رحمی اور صفاقی کا سلوک کروں گے تو سب کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو کوئی استحقام نہیں ہو رہا پیدا ہو بھی نہیں سکتا حکومت اس طرح نہیں ہوتی حکومت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اککہ کی جنگ ہو رہی تھی اور تھکے ماندے اس سے ٹھیک نہیں رہتی تھی سلاودین یوبی کی تھکے ماندے فرش پہ بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تھے لوگوں سے تو ایک آیا حفشی غلام اور اس نے کہا میری دسخت پہ مہر لگا دیجئے میری درخواست پہ مہر لگا دیجئے اور دسخت کر دیجئے تو انہوں نے کہا پھر دیکھ لیں کہ میں تھکا وہا ہوں تو پتہ نہیں دوات کہاں ہے شہی کہاں ہے مہر کہاں ہے تو اس نے کہا وہ رکھی ہے سامنے خیمے میں وہ تو ظاہر ہے دوسری طرف مو کر کے بیٹھے تھے اور وہ ان کے سامنے کھڑا تھا وہ خیمے کے اندر جانک سکتا تھا تو لوگوں نے کہا تم کس طرح بات کرتے ہو سلطان سے تو سلطان نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے ملہ اس نے دیکھ لیا ہے تو چلو اچھا ہے اور نور خان کا ائر مارشل نور خان کا واقعہ تو آپ نے سنے ہی ہوگا کہ وہ جہاز میں کچھ خرابی محسوس ہوئی کچھ ایسی آواز آئی جو انیوزیل تھی لندن جا رہے تھے اور ظاہر ہے ویس کلاس میں اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کارکپٹ میں داخل ہو گیا ہے اور پوچھا پائلٹ سے کہ کیا پرابلم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ تو ایسے آدمی تھے کہ بطور پائلٹ کے نور خان جیسا آدمی خال ہو گیا یعنی اصر خان کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا لیکن نور خان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا ایک لیجنڈری وہ تھے ہواباز پائلٹ تو پائلٹ نے کہا کہ ذمہ داری میری ہے ایم ان کنٹرول آپ دروازہ بند کریں دروازہ کھلو ہوا تھا لوگ سن رہے تھے ماں کی چاہتا ہوں دروازہ بند کریں اور اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھے وہ انہوں نے دروازہ بند کے اپنی سیٹ پہ جو بیٹھ گئے لندن گئے تو ایک ہی ہوتل پہ ٹھہرے اور اپنے انہوں نے کہا سٹاف آفیسر سے کہ پائلٹ کو بلاو رات کے کھانے پہ تو اس نے کہا کہ سر وہ تو اس نے گستاخی کیا آپ کے ساتھ تو انہوں نے کھانے پہ آپ بلا رہے ہیں انہوں نے کہا میں معافی مانگنے چاہتا ہوں اسے اسے بولایا اور معافی مانگی مارل ایتھاریٹی کے ساتھ حکومت کی جاتی ہے اور یہ جو مارل ایتھاریٹی ہے جب جو جب ہوتی ہے تو آدمی یعنی امریکہ کا صدر ٹوپیسٹ بھی اپنی خریدتا ہے اور یہ ہی نہیں ہے کہ وہاں امریکہ میں رشوت نہیں ہوتی اپنا رشوت لی بھی جاتی ہے اور اپنے عدوں کے فائدے بھی اٹھائے جاتے ہیں اور واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ عدالت کے سامنے وہ جواب دے ہیں عوام کے سامنے جواب دے ہیں میڈیا جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ ہو سر پہ اٹھا لیتا ہے آسمان وہ بگت رہے ہیں ڈالر ٹرم صاحب حکومت اس طرح نہیں کی جاتی ہے حکومت اگر طاقت کے بل پہ کرنی ہے تو پھر عوامی طاقت اس کے ردعمل میں بھروے کار آتی ہے جو سختی چین میں ہوئی اور روس میں ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا چینیوں کے بھی اپنا نظام بدلنا پڑا اور حق ملکیت دینا پڑا اور ذات ملکیت کا حق جو اصل مسئلہ تھا اور اس کے بعد چین کی ترقیت اور روس میں بھی یہ ہوا کامنظم ناکام ہو گیا طاقت کا اس سے زیادہ استعمال کبھی تاریخ میں نہیں ہوا اللہ یہ کہ کوئی صفاق بادشاہ تھے جیسے چنگیز خان تھا ابن تیمور تھا حلاقو تھا اور بھی لوگ تھے تو وہ اپنا آخرکار کیا ہوتا ہے بادشاہ مرتا ہے اور اس کی وسیعت تک بلا دی جاتی ہے تو یہ طاقت کے ذریعے حکومت کرنے کا جو تصور ہے جتنی جلدی ممکن ہے اس سے دسوردار ہو جائیں مجھے یاد آیا ایک بات بہت ضروری میں بھول گیا تھا ہمارے جو لیجنڈری رائٹر ہیں انور فقصود صاحب وہ کئی دن سے افواہ پھیل رہی تھی تو ہمیں بھی یہ لکھ لکھ کے لوگ بھیج رہے تھے ہمارے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اس پہ بات نہیں کرتے میرا دل اس پہ ٹھہرتا نہیں تھا ویدان یہ کہتا تھا کہ یہ درست نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو خود ان کا خاندان کوئی تفصیل بیان کرتا اور ان کا دوست کوئی تفصیل بیان کرتا ہے آج انہوں نے تردید کر دیا اور یہ کہا ہے ایک مہترم اخبار نے بھی یہ تاثر دیا کہ وہ دباؤ میں ہیں اور کسی ٹی وی میں نہیں آسکتے اور انہیں پکڑا گیا ہے غوا کیا گیا اور مارا پیٹا گیا ہے میرا خیال تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے وہ تو کوئی ایسی بات کہتے ہی نہیں ہیں ایک مزانگار ہیں اور اسی انداز میں ہلکے پھل کے انداز میں کہتے ہیں ان کا تو کسی کبھی کوئی حکومت سے تصادم نہیں ہوا نا خوش ضرور حکمران ہوتے ہوں گے وہ انہوں نے تردید کر دیا انہوں نے کہا میرا تو کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ اور مزمد میں کی اس بات کی جو لوگ اس بات کو اچھال رہے ہیں تو یہ دیکھئے یہ افوائیں پھیلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہوتا ہے اخلاق کے پوزیشن خراب ہوتی ہے یہ ایک ضروری بضاحت تھی رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے اب آج کے بعد یہ سورج غروب ہونے کے بعد فرمان یہ ہے کہ شیطان قائد کر دیا جائے ایک شیطان نہیں ہے شیطان کے اولاد ہوتی ہے اب جب ہم گناہ کی طرف ظلم کی طرف خیانت کی طرف اور جھوٹ کی طرف مائل ہوتے ہیں تو یہ وہ خرابی ہے جو ہمارے اپنے باطن میں ہے ہماری اپنی آتیں خراب ہیں اور رمضان المبارک کس لئے آتا ہے سید ابواللہ محدودی نے کہا تھا کہ پچھلے زمانوں میں جب یہ تعیون نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی آدمی جو ہے زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے بے ہوشی تاری ہے یا یہ ہے کہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے تو اس کی ناک کے آگے آئینہ رکھا جاتا تھا اگر اس پر ذرا سے بھی نمی آ جائے سانس لینے سے نمی آتی ہے انہیں پر تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ زندہ ہے یہ سمجھ لیے زاہر ہے صحیح طور پر تو یہ انہوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک آتا ہے تو جس آدمی میں ذرا سے بھی ایمان ہے یہ ان کے ایکزیکٹ الفاظ نہیں ہے محوم یہی ہے بہت عرصہ ہوگا کوئی چالیس برس پہلے پڑھا ہوگا ذرا سے بھی ایمان ہے تو وہ مائل ہو جاتا ہے اپنی اصلاح کے لئے روزے رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے غیوت سے بچتا ہے خیانت سے بچتا ہے جگڑے نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے تو رمضان المبارک شروع ہو گیا یہ خود احتسابی کا مہینہ ہے ضبط نفس کا مہینہ ہے اور آپ تو دنیا میں بہت چرچہ ہے جناب کہ فاسٹنگ کریں فاسٹنگ کے پر اللہ نے روزے رکھے اور ہر مذہب میں روزے ہیں تمام مذہب میں روزے ہیں عیسائیوں میں بھی روزے ہیں اس کی نویت مختلف ہے یہودی سہری نہیں کرتا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے سہری کا حکم دیا سختی سے نہیں کہنا چاہیے تاقید سے دیا حکم سے سختی تو آپ فرماتے ہی نہیں تھے کچھ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی سیاسی لیڈروں کو بھی افسروں کو بھی کہ خود کو خواہشات کے حوالے کر دینا ہے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ سادہ سی بات ہے تو اپنا جائزہ لینا ہے اور آپ کو بہتر بنانا ہے یہ نہیں معافی چاہتا ہوں بات لمبی ہوگی لیکن میرے خیال میں یہ سب چیزیں ضروری تھی آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی